احسن بھون اس وقت سپریم کورٹ کے باہر بات کر رہے ہیں آپ کو بڑا ہی راست دے چلتے ہیں اور چند ایک نے ویڈیو لنک کے ذریعے یہاں پہ خطاب کیا پھر کوئٹہ بار اسویسیشن کے پریزیڈنٹ یہاں موجود تھے اور جتنی بھی ہم نے ساڑھے بارہ بجے سے شروع کی کانفرنس اور ابھی آپ کے سامنے حاضر ہونے تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو ان ریپریزنٹیٹ تھا سارے کی ساری منتخب کی عادت تھی پاکستان کی منتخب کی عادت جو اس وقت یہاں پہ تھی ابھی بھی آپ کے سامنے موجود ہے پھر سپریم کورٹ بار اسویسیشن کے دو نیب صدور اور ایگزیکٹیو میمبرز تقریباً دس بندے جو کہ میجارٹی ویو رکھتے ہیں وہ بھی حاضر تھے انہوں نے اپنا پوائنٹ آب یو بتایا کہ ہمارے پریزیڈینٹ اور ہمارے سیکٹری صاحب جو بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے اس کے منٹس کو پریس لیز جاری کرنے کے بجائے اپنی ایک اور پریس لیز جاری کرتے ہیں جن کا انہوں نے کنڈیم کیا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الیکٹیڈ بندے یہ کوئی ڈیڈ اینڈ کی مسجد نہیں بنائی ڈیڈ اینڈ کی مسجد ان لوگوں نے بنائی ہے جو نان الیکٹیڈ ہیں آج یہ فورم یہ یہاں پہ موجود ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ساری پاکستان کی لائیڈ فریٹریٹی ان کے پیچھے ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے سپوکس مین بڑی شد و مد کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے سامنے آکے دعویٰ کر رہے ہیں کہ لائیڈز مومنٹ شروع ہو رہی ہے ہم لائیڈز مومنٹ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن میں افسوس ہوتا ہے مجھے ان کو دیکھ کے کہ جب لائیڈز مومنٹ شروع ہوئی تھی دوہزار سات اور آٹھ میں تو وہ پریز مشرف کے سپوکس مین تھے نہ صرف وہ بلکہ ان کی ساری فیملی پرویز مشرف کے ساتھ کھڑی تھی اور لائیڈز مومنٹ ہم تمام وکلا شرعہ دستور پر تشدد بھی سہ رہے تھے تشدد بھی سہ رہے تھے زخمی بھی ہو رہے تھے افہیاریں بھی ہو رہی تھی لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب آپ تو کسی تحصیل بار اسویسیشن کے پریزیڈنٹ بھی نہیں بنے آج تک آپ کس طرح لائیڈز مومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے توسط سے میں یہ پیغام پوری لائیڈز فیلٹنٹی کو دیتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ پورے پاکستان کی لائیڈز کمیونٹی اکٹھی ہوئی جنانی مسئلی ہم نے ایک جائنٹ ڈیکلاریشن جاری کیا اور اس میں کل اٹھارہ تاریخ کو یوم سیاہ منا رہے ہیں اور انتیس تاریخ کو بلوچستان میں کوئٹہ کے مقام پہ لائیڈز کنونشن منقد ہو رہے ہیں اور اسی کا تسلسل کرتے ہوئے باقی تمام صبح میں ہم لائیڈز کو متحرک کریں گے لائیڈز کو متحرک کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اور ایک اور بات جو میں بہت کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آٹھ معزز جائی صاحبان نے جنہوں نے ریسٹیننگ آرڈر پاس کیا ان میں چھے معزز جائی صاحبان وہ ہیں جن کو پاکستان بار کونسل کے جیڈیشل کمیشن کے رکن جناب اختر حسین صاحب نے جیڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جن کی شمولیت پہ اعتراض کیا اور اعتراض یہ تھا کہ سینالٹی پرنسیپل کو اگنور کر کے ان کو سپریم کورٹ میں لیا جا رہا ہے آج ثابت ہوا کہ رولز امنڈمنٹ کیے بغیر آج یہ ثابت ہوا کہ صرف اس وجہ سے ایک پیکج کے تحت ان کو لیا جاتا ہے ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ راجہ علیم عباسدی وائس چیئرمن وائس چیئرمن اسلامباد بار کونسل دو باتیں آپ سے کرنی ہے آج کے یہ نوائندہ اعتماع پاکستان کی وہ تمام بار کونسل کے وائس چیئرمن پاکستان کی تمام بار کونسل کے چیئرمن اور دس جو ہائی کورٹ بار ایسوشن کے صدور تھے انہوں نے آج یہاں پارٹیسویٹ کیا پاکستان بار کونسل کے وکلہ رہنما اس وقت سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے اور کل انہوں نے کہا کہ ہم نے وکلہ برادری نے ان کے مطابق یومے سے احمد آنے کا اعلان کیا ہے